اور لوٹ لگاتے ہوئے گلاگ کے قریب پہنچ گیا وہ پسٹول اٹھانے کو جھک رہا تھا جبکہ میں گلاگ پر قبضہ چما چکا تھا اس کا ہاتھ گز بھر کا فاصلہ اتنی تیزی سے تیہ نہیں کر سکا تھا جتن سرات سے دس پندرہ گز کا فاصلہ بیرل سے نکل کر بے آواز گولی نے تیہ کر لیا تھا گولی کا حد پسٹول تھا اور گولی نے مجھ مایوس نہیں کیا تھا پسٹول دو تین گز دور جا گرہ وہ ٹھٹکہ رکا ساتھ ہی میری اتمنان بھری آواز گوچی یہ کہنے ہاتھ اٹھانا تمہارے چند سانس بڑھا دے گا گیرا سانس لیتے ہو اس نے کندکیوں سے پرما کی چانی پر دیکھا میں اس کا ارادہ جان گیا تھا فوراں تمبی کی ایسا سوچنا بھی مت اور پرما کو ہدایت کی پریش سے دور ہٹ چاؤ وہ جھر جھر لیتے ہوئے آوازوں میں آئیو اور بجائے دور چانے کے بھاگ کر میری قریب آگی کرنہ بولا تم بچ کر نہیں جا سکتے میں انسام اگر ہم سے پہلے تمہارا نمبر پڑ گیا ہے برخدار اس نے تاؤ دلانے والے انداز میں کہا امت ہے تو پسٹول پھینک کر لڑو میں استضائی انداز میں بولا ختیار کی طرف پڑھنے کی شروعات تم نے کی ہے اس نے جذباتی دھونس چمائے اپنے دیدی کی ہونے والے شہر کو قتل کر دو گے میں نے کہا خود ہی تہہ کرو کس ٹانگ پر گولی کھانا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اح اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے تھک کی آواز سے گلاک کی گولی اس کی بائیں ران میں داخل ہو گئی تھی وہ تیز کا رہا کے ساتھ اپنی ٹانگ کو پکڑ کر گر گیا تھا تبادلہ ایک خیال کا وقت نہیں ہے جناب اور بلا شبہ میں ممتہ دیدی کا دل نہیں دکھانا چاہتا ورنہ ایک گھنٹے موالی کو قتل کرنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہوگی ہونٹ پیچتے وہ غورایا مگھنٹا نہیں میجر کرن چاولہ ہوں منو جوشی شہ سے گھنٹے کا کارندہ بن کر تم اپنی حیثیت کھو چکے ہو چند سانسوں کی بھیک ممتہ دیدی کے نام پر بخش رہوں وہ تنزیہ انداز میں مسکر آیا اپنی فطرت کا احسان مو بولی بہن پر نہ تھوپو میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہر کسی کو زخمی کرنے پر اکتفہ کرتے ہو زخمی صرف بھارتی ایجنسیوں کے افراد کو کرتا رہا ہوں کیونکہ میرے خلاف ان کی کاروائیاں برحق تھیں کسی گھنٹے کو قتل کرنا میرے لیے چندہ دوچوار نہیں ہے چک ہے تو اپنی ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھ لو اسے حقیقت جتلاتے ہوئے میں نے سرات سے انساس رائیفلوں کی فائرنگ پن توڑ کر انہیں آرزی طور پر ناکارہ کیا اپنا ریوالور جیب میں ڈال کر کرنچاولہ کا پسٹول پرما کے حوالے کیا اور بھاگنے کو تیار ہو گیا اس لڑکی کے دس کروڑ دے سکتا ہوں تمہیں بھی باحفاظت سرد پار کروا دوں گا کرنچاولہ ران کے زخم پر اپنا کوٹ لپیٹتے ہوئے سودے بازی پر اترایا تھا سچ میں میں نے مسنوی حیرانی ظاہر کی وہ جلدی سے بولا بگوان کی سوگن کھا کر وچن دیتا ہوں کہ دس کروڑ دوں گا اور سرد پار کرانے کی ذمہ داری بھی میری کیا کہتی ہو میں پرما کی طرح متوجہ ہوا وہ بپر کر بولی آپ اسے گولی کیوں نہیں مار رہے میں انزہ اپنے دیدی کی خفگے سے ڈرتا ہوں البتہ تم کوشش کر سکتی ہو ٹھیک ہے اس نے پسٹول کا رکھ کرنچاولہ کی طرف موڑا اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا البتہ میں اتمنان سے کھڑا رہا کہ پسٹول کاک نہیں تھا پرما نے اناڑی پن سے ٹیگر دبایا مگر پسٹول کاک ہوتا تو گولی چلتی چل نہیں رہا اپنے والا پسٹول ہمیں دو وہ گلاک لینے کو میری طرف بڑی دفع کرو میں اس کا بندو بس کرتا ہوں کرن کا قریب ہو کر اس کی پوشت کی چانب پیرا اس کا بدلہ تم خاص شخص کی جان پچا جانب وہ کیا پیش کش کرنے جا رہا تھا مگر میں نے سنے بغیر گلاک کو نال سے پکڑا اور دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا اوک کی آواز سے وہ لڑک آیا تھا اسے آرزی طور پر بے ہوش کرنا ضروری تھا اب نیران کا خون وہ کوٹ لپیٹ کر روک چکا تھا اب خون ضائع ہونے سے وہ بر نہیں سکتا تھا امی یہی تھی کہ جلد ہی اسے مدد مل جاتی یا وہ خود خوش میں آ کر کسی کو بھولا لیتا میں نصرہ سے تمام لاشوں کی تلاشی لے کر نقدی قبضے میں کی اور پر ماں کو کہا چلیں میں نے وہی سمت اکتیار کی تھی جدھر سے کرنچاللہ اور اس کے ساتھ ہی نمدار ہوئے تھے البتہ روخ ذرا ترچہ موڑ لیا تھا میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے تنزیہ انداز میں بولی آپ کو لاشوں کی جیب سے پیسے نہیں نکالنا چاہیے تھے میں چلاتے ہوئے بولا جب کھوپڑی میں بھیجانا ہو تو سوچنے کی اضامت کرنا بہتر نہیں ہوتا آپ اپنی محدود اکل پر زور نہ دے تو مناسب رہے گا ہم نکانا پاکستان جا کر آپ کو ساری رقم واپس کر دیں گے بلکہ انعام بھی دیں گے میں نے تنزیہ لحجم ہے کہا اور پاکستان پہنچنے تک جو رقم خرچ ہوگی وہ آئے گی کہاں سے پولچان امیز لحجم بولی آپ کے پاس پیسے موجود ہوتے اگر ختم ہو گئے ہیں تو میرا لاکٹ بیج دو مطرمہ یہاں قدم قدم پر کام نکلوانے کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے صرف منبی سے نکلنے کو بیس ہزار ٹالر خرچ ہوئے ہیں اور اتنی رقم خرچ کرنے کے باوجود منصوبہ ناکام رہا آپ کو اگواہ کرانے کو چار لاکھ محافظہ دیا تھا آگے بھی رقم کی ضرورت پڑے گی میرے جیب ایٹی ایم مشین نہیں ہے کہ بٹن دبانے پر نوٹ باہر نکلیں گے ایسے حالات میں نا اخلاقیات کا دھیان رہتا ہے اور نا شریعت کی حدود مد نظر رکھے جا سکتی ہے باقی آپ کے زیور بیچنے کس صرفہ بازار میں جاؤں کیا ہم اس حالت میں ہیں کہ خرید و فروخت کر سکیں کہہ رہا سانس لیکر میں نے غصے پر کابو پایا اور نسبتاً نرم آواز میں کہا اب براہم اربانی کی سے فضول تقرار کے پیچھے نہ پڑ جانا ہم اب تک قطرے کی حدود میں ہیں یہ بحث کسی اور وقت کو اٹھا رکھو وہ ہونٹ بیج کر خاموش ہو گئی تھی کرنچاولہ سے ٹاکرے نے مجھے صحیح مانوں میں تھکا دیا تھا وہ جسم میں درد ہو رہا تھا مگر آرام کرنے کا وقت نہیں تھا خاطہ پائی کے متعلق ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ چوٹ لگنے سے انسان کے عزلات اور پٹھوں وغیرہ کا گوشت اندر سے بھی پڑ جاتا ہے اور مرم پٹی اور علاج معالجے کے بعد بھی ٹھیک ہونے میں مہینہ ڈیڑھ لگا لیتا ہے مگر ایسا عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے لڑائی بڑائی کی تربیت حاصل کرنے والوں کے جسمانی عزاد چوٹے سہنے کے عادی ہوتی ہیں اور کڑی تربیت سے ازلات اور پٹھوں کو اس قابل بنا جاتا ہے کہ اچھی خاصی ضربات کو برداشت کر سکیں چلنے کے وجہ سے جسم گرم ہی راہ اور تکلیف کا احساس زیادہ نہ ہوا وہ زیادہ دیر خاموش نے ہی رہ پائی تھی کہنے لگی چہرے پر لگا خون ہی صاف کر دی تھی میں بے پروائی سے بولا کہیں پانی مل گیا تو دھول ہوں گا یہ لو اس نے جیب سے ہلکے گلابی رنگ کا مخملی رومال نکال کر میری طرح بڑھایا شکریہ رومال پھکڑ کر میں چہرے پر پھیرنے لگا ماتے پر خراش آئی تھی نچلے ہونٹ پر بھی چوٹ لگی تھی اور وہ ہونٹ اندر سے بھٹ گیا تھا دائن نتنے کی سوزش بھی کسی ہلکے پھل کے زخم کی نشان دہی کر رہی تھی کون صاف کر کے میں نے رومال پھینک دیا تھا بدتمیز خف کی بھرے لہجہ میں کہتے ہو اس نے رومال اٹھا لیا ہم نے پھینکنے کو نہیں دیا تھا میں نے صفائی دی گندہ ہو گیا تھا رومال جیب میں ڈالتے ہو اس نے موں بنایا ہے ایسا ہی ہے مگر ہم سے اجازت تو لینا تھی یہ کوئی عام رومال نہیں ہے بہت خاص ہے اچھا میں نے اسے مانی کہ اس نظروں سے کورا جی مجھے بے باقی سے گھورتے ہو اس نے موں چڑھا دیا میں نے کہا خاص چیز عام آدمی کو گندہ کرنے کو نہیں دینا چاہیے تھی وہ متبسم ہوئی ہماری خاطر آپ نے دس کروڑ ٹھکراتی ہے اس لئے تھوڑا چذباتی ہو گئے تھے نا باقی دھونے سے صاف ہو جائے گا کون سا ہمیشہ کے لیے گندہ ہو گیا میں نے نفی میں ساری لائے آپ کے لیے نہیں ان ساری صاحب کے لیے رکم ٹھکرائی ہے وہ ترشی سے بولی مطلب جو کچھ کر رہے ہو اس کے پسے پردہ پاپا ہیں میں نے تنزیہ انداز میں پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے وہ مجھے کڑی نظروں سے گھور کر رہ گئی تھی میں بپروائی سے کندے اچھکا کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے میں مصرف رہا دشمنوں کی آمد کی کوئی سمت متعین نہیں تھی اصولا کر انشاءاللہ کہ امرہ اور بندے ہونا چاہیے تھے مگر ریوالور کے چار پانچ گولیاں چلانے کے باوجود کسی کے ابھی نہ آنا ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے امرہ وہی تین افراد ہی تھے جنہیں میں قتل کر چکا تھا چاہید باقی ٹولیاں کسی اور سمت نکل گئی تھی ویسے ریوالور چلنے کا دماغہ اتنا زیادہ پر نہیں ہوتا کہ طویل فاصلے تک چائے فرلانگ بھر سے دور آواز نہیں جاتی ایک چاریوں کے چھونٹ سے نکلتے ہوئے میری نظر تھوڑے فاصلے پر موجود چند جھوپڑوں پر پڑی لگتا تھا باقی جھوپڑے بھی آگے بنے ہوں کی مگر وہاں سے تھوڑے نظر آ رہے تھے پرما بھی وہ آبادی دیکھ چکی تھی اس نے کچھ کونٹوں پر زبان پھیری ان سے کھانے پینے کو کچھ ضرور مل جائے گا میں نے خیال ظاہر کیا یہاں دشمن کے موجودگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دشمن کا تو پتہ نہیں لیکن تھوڑی دیر مزید کھانے پینے کو کچھ نہ ملا تو ہمیں مارنے کو دشمن کی ضرور نہیں پڑے گی میں نے چھوٹ کی ان بیچاروں کے پاس پیزا برگر چکن سینڈوچ پنیر مکن شید ڈبل روٹی جیم وغیرہ کہاں ملے گا وہ برم ہوئی جتنے برے ہونا اس سے کئی گنا زیادہ بری آپ کی زبان ہے سچ حضم کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا میں نے اس کے آدھ سے پسٹول لے لیا تھا وہ جرمنی کا نائن ایم ایم والتر پی نائنٹی نائن تھا جو ایک بہترین پسٹول ہے اس میں مختلف کتر کے پسٹول دستیاب ہیں البتہ اس کے نائن ایم ایم کی میکزین میں سولہ گولیوں کی گونجائش ہوتی ہے وہ ترشی سے مستفسر ہوئے کیا مجبوری میں بھی ہمیں اپنی پسند کا خیال رکھنا پڑے گا پسٹول چلانے سے پہلے اسے کاک کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ ایسے کاک ہوتا ہے میں فضول بحث ترک کرتے ہوئے ضروری کام کی طرح متوجہ ہوا کہ کم از کم اسے پسٹول کا استعمال آنا چاہیے تھا آج کی جدید عورت پسٹول چلانا چانتی ہے وہ عجیب لڑکی تھی کہ اس بارے بالکل انجان تھی حالانکہ اس کے گرد تو ہر وقت مسلح و حافظوں کا جھم کھٹا رہتا تھا اور نشانے کی پختگی مشکل کہی جا سکتی ہے پسٹول کو چلانا اتنا مشکل یہاں انوکھا نہیں ہے کہ اسے سیکھنے میں دکت ہوتی میری غلط فہمی دور کرتے ہوئے اس نے مو بنایا رہنے دو ہم اچھی طرح جانتے ہیں میں بھناتے ہوئے بولا جب میں کرن چاولہ کے ساتھ لڑ رہا تھا تب یہ جاننا کہاں گیا تھا پھر کہتی ہو میری زبان تلک ہے مددامت سے بولی ہم ڈر گئے تھے یہ اپنے پاس رکھو ضرورت پڑھ سکتی ہے میں نے پسٹول اس کی جانب بڑھا دیا انو داکت سے بولی اتنا وزنی پسٹول ہم کیسے اٹھائیں گے پاس رکھو ضرورت ہوئی تو لے لیں گے یہ چونچلے اپنے پاپا کے پاس جا کر پورے کرنا اور ہتیار کے ضرورت اچارک پڑھتی ہے کیونکہ مصیبت بتا کر نہیں آیا کرتی اس نے مو بسورا پہلے آپ اتنے ترش نہیں تھے اب تو زرہ زرہ سی بات پر بگڑنے لگے ہیں میں نرم لازم بولا آپ حالات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہیں ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں کرے ہوئے ہیں اور دشمن بھی ایسے جو ہماری جان کے در پہ ہیں اور یاد رکھو کہ موڑ میں ماحول کا کیرہ عمل تکل ہوتا ہے میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے فرار ہونے میں دکت اور دشواری آپ کے وجہ سے آ رہی ہے اور آپ ہیں کہ ایک پسٹول کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں باقی موت متعین وقت سے پہلے نہیں آ سکتی پھر اتنا ڈھرنے کی کیا تک تھی کہ زمین پر بڑا پسٹول تک کا آپ سے نہ اٹھایا گیا وہ احرانی سے بولی عجیب مند تک ہے ایک دن مرنا ہے اس حقیقت کو جاننے سے موت کا خوف دل سے کیسے نکل سکتا ہے میں چڑتے ہو گولا میں نے کہا موت کا وقت ہم کر رہے ہیں اس نفی میں سرلہ میں ایسا نہیں سامیتی ہمارے مطابق انسان اپنی بے وکوفی ہماکت اور غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے مرتا ہے بحث کا رخ ایسے موضوع کی طرح مڑ گیا تھا جس پر انحالات میں بات نہیں کی جا سکتی تھی وہ کسی مذہب ہی کو نہیں مانتی تھی تو اسے یہ مسئلہ کیسے سمجھایا جا سکتا تھا ہم جھوپڑوں کے قریب پہنچ کر ایک جھاڑی کے اکم میں رک گئے تھے جھوپڑے لکڑی اور گھاس پھونس سے بنائے گئے تھے اوپر مٹی اور گارہ لیپ کر سراخ وغیرہ بند کر دئیے گئے تھے یوں گھاس پھونس چھاکوں کی بار نے دیواروں کی شکل اختیار کر لی تھی میرا اندازہ صحیح تھا آگے بھی جہاں تک دکھاؤ ممکن تھا جھوپڑے نظر آ رہے تھے اور لوگوں کی نکل و حرکت بھی اسے جھاڑیوں کے اکم میں رکنے کا اشارہ کر کے میں مطاعت انداز میں جھوپڑوں کی طرف بڑا چند قدم لیتے ہی اکدھیر عمر بارے شخص کے نظر میرے طرف اٹھی قریب آتے ہو اس نے نامانوس زبان میں کچھ کہا تھا جوابن میں ہندی میں بولا مراج کوئی جل پان کبندو بس تو جائے گا بابو بھوجن تو مل جائے گا مگر کیا آپ اکیلے ہیں ٹوٹی پوٹی ہندی میں بولتے ہو اس نے میرے اکم میں جھانکنا چاہا میں ایک جھاڑی کی آڑ میں رکیا تھا تاکہ دوسرے لوگوں کی نظروں سے اوچل رہوں اس کی استفسار نے مجھے چونکا دیا تھا یقین ان اسے ہمارے بارے سنگن تھی میں نے زمانے انداز میں پوچھا کیا میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے دائمہ دیکھ کر وہ دھیرے سے بولا گھنٹہ ڈیڑ پہلے چند آدمی ایک نوجوان جوڑے کی بابت مادوم لیتے ہوئے گس رہے ہیں اور شکل و صورت سے وہ اچھے لوگ نہیں لگ رہے تھے سارے گھروں کی انہوں نے زبردستی تلاشی بھی لیں اور تھمکی بھی دی کہ اگر کسی نے انہیں پناہ دی تو ایسا کرنے والے انجام کے ذمہ دار خودوں کے اس کے انداز سے لگا تلاشی لینے والوں کا فیل اسے بورا لگا تھا غریبوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے اور ان کے مرضی کے بغیر ان کے گھروں میں تانکہ جھانکی کرنا زبردستی تلاشی لینا یقین انہیں غصہ دلانے کو کافی تھا مگر مسلح افراد کے سامنے بیچارے احتجاز نہیں کر سکتے تھے بس دلی دل میں کڑ کر رہ گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس نے پہلی فرصت میں مجھے متعلق کرنے میں دلچسپی لی تھی لاشی لینے والے کی خلاف اس کے لیجے کی بغاوت محسوس کرتے میں نے کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا اگر اعتراف کروں کہ میں وہی شک سوں تو کیا سہائیتہ کی آشہ رکھ سکتا ہوں وہ معنی کے لیجے بولا آپ نہ بتائیں تب بھی میں پہچان گیا تھا کیونکہ ان کے پاس آپ دونوں کی تصاویر موجود تھیں سپستی کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر بہت تھوڑی رکم پیش کش کی تھی مگر رکم سنتے اس کے چہرے پر جو تہائی اور نمدار ہوا لگا کر رکم اس کے اندازت کہیں زیادہ تھی وہ اکھلاتے ہو بولا میں نے آج تک دو ہزار کا نوٹ ہاتھ میں نہیں پکڑا میں نے دوبارہ ترقیب تھی تو ایسے پانچ نوٹوں کا مالک مننے کے بارے کیا ارادہ ہے خوفزدہ انداز میں دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہو میرے ایک بہت قریب آگیا ماراج وہ بہت خطرناک لوگ تھے میں نے کہا ضرور ہوں گے مگر ایک بار تلاشی لے گئے ہیں امید ہے بار بار تلاشی نہیں لیں گے باقی جب تک تم کسی سے ذکر نہیں کرو گے تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تم نے ہماری مدد کی اس نے کچھ کونٹوں کو زبان سے ترق کرتے ہو پوچھا آپ کے اس طریقہ ہیں میں نے پچاس ساٹھ قدم دور چاڑیوں کی جانب اشارہ کیا پانچ چھپی ہے البتہ پرما سے اپنے رشتے کی وضاحت کرنا میں نے ذریع نہیں سمجھا تھا وہ لمحہ بھر سوچ کر بولا ایک اور بندے کو رازتار بنانا پڑے گا میں نے پوچھا احتمال والا ہے وہ امکانہ اندازم بولا پتا نہیں مگر اس کے پاس چھپنے کی جگہ موجود ہے میں نے کہا میں چھپانے کے بجائے کسی طرح یہاں سے نکلنے کا بندو بست کر دو تو انعام کی رقم بڑھا سکتا ہوں چلنا میں سوچتا ہوں اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابری ایک طریقہ ہے تو سہی بولو میں ہم اتا انگوش ہو گیا تھا کسارہ گاؤں سے سبزی والا ٹرک کھا آتا ہے اس میں چھپ کر نکل جا سکتا ہے میں نے جلدی سے پوچھا ٹرک کس وقت آتا ہے وہ جو اسے بولا گھنٹے ڈیڑھ تک پہنچ آئے گا میں نے تصدیق چاہیے ٹرک والا تمہارا دوست ہے اس نے اسبات میں ساری لیا واقف کار ہے میں جانتا ہوں سبزی کی آرڈ میں غیر قانونی اشیاء کی بھی ترسیل کرتا رہتا ہے پیسے لے کر آپ کی مدد پر آمادہ ہو جائے گا چلنا میں سوچ کر میں نے اسبات میں سر ہی لیا ٹھیک ہے تمہیں دس ہزار دوں گا اور اسے علیدہ پیسے دوں گا تم نے بس ہمارا سودا کرانا ہے اس کے آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہوئی ہم نے چند منٹ میں سارا منصوبہ تیہ کیا اور میں نے اسے دو ہزار پیش کی عدا کر دیا اس کے بعد وہ گھر سے پانی کی بھری ہوئی بوتل اور شاپر میں تین چار روٹیاں لے آیا جن پر ماش کی تھوڑی سی دال چپڑی ہوئی تھی اس سے الویدائی مسافہ کر کے میں پرما کی طرح بڑھ گیا وہ واپس مڑ گیا تھا پرما جھاڑی کے اکم میں پتریل زمین پر ڈھیر تھی بیچاری اتنی تکی ہوئی تھی کہ مجھ پر نظر رکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی تب ہی قدموں کی چاپ سن کر ایک مرتبہ تو کام گئی تھی مجھ پر نظر پڑتے اس کو لبوں سے قیرہ سانس خارج ہوا تھا میں متبسم ہوا چلیں کچھ کوٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ملتجائی ہوئی کچھ کھا پی تو لیں میں نے پانی کی بوتل روٹی کا شاپر اس کی طرف بڑھا دیا بے سبری سے بوتل کو موں لگا کر اس نے چند بڑے گھونٹ لیا اور پھر دال سے چپڑی روٹیوں کو جڑ گئی اسی استحاد سے تو کبھی اسے پیزا وغیرہ یا برگر وغیرہ بھی کھاتے نہیں دیکھا تھا سچ کہتے ہیں بھوک مایار کوالٹی سے بے پرواہ ہوتی ہے منرل وارٹر پینے والی نواب ساتھی نے پانی پیتے وقت ہے پوچھا تک نہیں تھا کہ پانی کہاں سے آیا اور صاف ہے یا نہیں میں نے چند گھونٹ پانی پی لیا البتہ کھانے کو ہاتھ نہ بڑھایا کہ بھوک برداشت کر سکتا تھا جبکہ اس کی توانائی بالکل نچڑ گئی تھی امید تھی کھانے کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی البتہ سیر ہونے کے بعد گنودگی اور کسل مندی حملہ آور ہوتی اور وہ پہلے ہی ہر جگہ ڈھیر ہو رہی تھی کھانے کے بعد شائد حرکت کے قابل ہی نہ رہتی گویا صرف بہتری کی امید ہی کچھا سکتی تھی آپ بھی کچھ کھا لینا دو روٹیاں چٹ کرنے کے بعد اسے میرا خیال آیا تھا مطمنان سے بولا میں بھوک برداشت کر لوں گا ایک کمانڈوں کو بھلا بھوک بیاس کی کیا فکر لیکن پھر بھی تھوڑا سا کھا دو خوبصورت توسم ہونٹوں پر بکیرت ہو اس نے تیسری اور آخری روٹی میری جانے بڑھاتی میرے لئے یہ کافی ہے میں نے آدھی روٹی لے کر باقیوں سے واپس کر دی تھی عجیب سی نظروں سے مجھے گھرتے اس نے روٹی پکڑ لی تھی میں نے دو تین نوالوں سے روٹی کو پیٹ میں منتقل کیا اور الحمدللہ کیا کر پانی پینے لکا بوتل لینے کو آدھ بڑھاتے ہو وہ مانی خیز لہجم بولی کیا کہا میں نے بوتل اس کی طرح بڑھاتے ہو کہا اللہ پاک کا شکر ادا کیا کس نے سال میں بھی کھانے پینے سے محروم نہیں رکھا وہ موترز ہوئی کشک تھنڈی ٹھار باسی روٹیاں اور ابلیوئی دال کھا کر شکریہ کرنا بنتا ہے یا گلا تھوڑی دیر پہلے آپ بھوک پیاس سے مرنے کے قریب تھی اور جب کھانا مل گیا تو دو روٹیاں کھانے تک تو آپ کو اپنے ساتھی کا خیال بھی نہیں رہا تھا اگر اچھا نہیں تھا تو کھایا کیوں اگر کھا لیا تو اعتراض کیسا باقی شکر تو اس لیے کیا کہ وہ ہمارا کھانا مستقل طور پر بند کر سکتا تھا مگر اس نے صرف چند گھنٹے روک کر دوبارہ رزق عطا کر دیا شکریہ تو خود با خود دل سے نکلنا چاہیے اس کی مترنم ہنسی اوبری یار ہاں بعد کھما پر آ کر اپنے ڈھپ پر لے آتے ہیں میں رکھائی سے بولا میں آپ کا یار نہیں ہوں بوتل مو سے لگاتے ہو اس نے خفت چھپائی بڑی جلدی موقع مل گیا ہے بدلہ لینے کا میں نے بوتل اس کے ہاتھ سے چھیندے ہوئے موضوع تبدیل کیا زیادہ پانی پی لیا تو چلنا دو بار ہو جائے گا وہ مو بناتے ہو بولی وہ تو پہلے سے بنا ہوا ہے میں نے کھڑے ہو کر اسے اٹھنے میں مدد دینے کو ہاتھ بڑھا ہے پاکستان پہنچنے تک میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کی آسائش و آرام کا خیال رکھ سکوں اس کے بعد شاہدی کبھی سامنا ہو اس نے موضوع سے بھاگنا پسند کیا یا تھوڑی دیر آرام کرنے سے کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا زیادہ دور نہیں جانا میں بھی مطلب کی بات کرتا ہوا احتیاط سے آگے بڑھنے لگا دو تین سو قدم کا چکر کاٹ کر ہم نسبتا نشیب میں پہنچے وہاں درخت کا خشک ٹرنڈ منٹ تنہ کھڑا تھا اور ساتھی جھاڑیوں کا جھنڈ تھا میں پرما کے ساتھ انہی جھاڑیوں میں چھپ گیا چند قدم کے فاصلے پر سڑک کزر رہی تھی جو بل کھاتے ہوئے پہاڑی سلسلے میں آگے تک چل گئی تھی بلندی درہان کی جانب جھاڑیوں کی پستی تھی جس کا پہلا جھوپرا زیادہ دور نہیں تھا وہ جھوپرا بستی کی واحد دکان تھا اسی میں سبزی وغیرہ دستیاب تھی اور اشیاء خردنوش کا سامان بھی مجیستر تھا ہم نے اس گھنٹے کے باقدر انتظار کرنا پڑا تھا اس کے بعد ایک پورانا سٹرک سڑک سے کچھے راستے پر اترا اور دکان کی طرف بڑھنے لکھا اس سے پہلے کافی ٹریفک وہاں سے گزر چکی تھی دو جیپوں میں تو مجھے ایسے لوگ نظر آئے چینے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خالص ہمارے دشمن ہے ایک مرتبہ تو میرے جی میں آیا کہ کسی کار یا موٹر سائیکل سوار کو روک کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر رک گیا کیونکہ شک تھا کیا کہ سڑک پر انہوں نے مورچہ لگایا ہوگا ممبئی کی طرف واپس جانے میں بھی بہرحال خطرہ نظر آتا تھا میں نے امتیوی پرما کو متوجہ کیا یہاں سے آگے اس ٹرک پر سفر کریں گے کیا اس کی غنودگی بھاپ بن گئی پرجوش لہجم پوچھا آپ نے سچ مچ وہی کہا نا جو ہم سمجھیں خان میں نے اس بات میں ساری لہ دعا کرو گھنپت رائے اسے منا لے کون گھنپت میں نے ادھیر عمر گھنپت کی طرف اشارہ کیا جو ٹرک کی آواز سن کر دکان کی طرف روانہ تھا اس شخص کی بات کر رہا ہوں خمر لی کھانے کا بندوبست بھی اسی نے کیا ہے اس نے سہم کر پوچھا سڑک پر تو ہمارے دشمن بھی موجود ہوں گے میں نے تسلی دینے کے بجائے اس بات میں ساری لہ خطرہ تو مول لینا پڑے گا وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی میں گھنپت رائے کی طرف متوجہ ہو گیا جو ٹرک ٹرائیور کو دکاندار سے دور لے جا کر بات کر رہا تھا دکاندار اور اس کا مددگار ٹرک سے سفزی کی بوری اور پیٹیاں اتار رہے تھے ان کے سامان اتارنے تک ٹرائیور اور گھنپت کسی نتیجے پر متفق ہو چکے تھے ٹرائیور ٹرک میں بیٹھ گیا جبکہ گھنپت پیدل ہماری طرف آنے لگا ٹرک کے موڑ کارٹ کر سڑک کے قریب پہنچنے تک گھنپت ہمارے پاس پہنچ چکا تھا دکاندار اور اس کا مددگار بڑے جھوپڑے میں غائب ہو چکے تھے ڈرائیور نے ایک ٹرک کچھے راستے پر کھڑا کیا اور نیچے اتر کر ہمارے قریب آ گیا بابو دس ہزار مجھے اور دس ہزار ڈرائیور کو دینے ہو گئے گھنپت رائے نے قریب آ کر بغیر کسی تمہید کے اپنی مانگ بتائی ٹھیک ہے میں نے فوراں قبول کیا کہ وہاں سے نکلنے کو اس سے زیادہ رقم بھی قربان کر سکتا تھا پرما سخت تھکی ہوئی تھی اور اسے مزید گھسیٹنی کے بجائے کسی سواری کا بندوبست مناسب رہتا اسی حسنا میں پختہ عمر کا ڈرائیور بھی قریب آ گیا تھا اس کا نام بنسی لال تھا پرما کو گیری نظروں سے دیکھتے ہو اس نے مجھ سے مصافہ کیا میر جیب میں کرن چاولہ وغیرہ کی جیب سے نکالے ہوئے تیرہ چودہ ہزار کے بقدر روپے موجود تھے گھنپت رائے کی جانب آٹھ ہزار بڑھاتے ہوئے میں ڈرائیور کو مخاطب ہوا تمہیں منزل پر پہنچتے ہی اپنوں موافضہ مل جائے گا وہ انکار میں سری لاتے ہو رکھائی سے بولا پیسے پیش کی دینا ہوگے اچانک سڑک کی جانب سے تیز ہارن کی آواز سنائی دی ہم جھاڑیوں کی آڑ میں تھے فرما کی کوفزادہ آواز اپر ایک تشمن پہنچ گئے ہیں فورن ٹرک کی طرف شاہو اور ایسے ساہر کرو کہ دکان کی جانب سے آ رہے ہوں انہیں ہدایت دیتا ہوا میں جھاڑی کی آڑ میں تو پکیا تھا انہیں میری بات سمجھ میں آئی تھی یا نہیں البتہ وہ جلدی سے سڑک کی چانے پڑ گئے تھے انہیں ملیٹ کر میں سڑک کی جانے متوجہ ہو گیا ایک جیپ سڑک پر رکی ہوئی تھی ٹرائیور اور اس کے ہمراہ ایک اور شخص جیپ کے اندر بیٹھا تھا جبکہ دو مسلح افراد ٹرک کے ساتھ کرے تھے بنسی لال اور گھنپت کو دیکھتے ہی وہ اس طرح متوجہ ہو گئے تھے یا ٹرک کیوں روکا ہوا ہے اور تم لوگ جھاڑیوں میں کیا کر رہے تھے ان کے قریب آنے کا انتظار کے بغیر ایک شخص نے دروش تلہ چم پوچھا گھنپت رائے نے حق لاتے ہو کہا کچھ نہیں ماراج ہم تو بس آ رہے تھے اس نے بقاعدہ کامپنا چرو کر دیا تھا یقین انہوں سادہ لوگ دیاتی تھا بیچارے کا واسطہ کبھی گنڈوں وغیرہ سے نہیں پڑا تھا ہتھیار بردار شخص کو دیکھتے ہی اس کی سٹی گم ہو گئی تھی ڈرائیور کے ساتھ براجمان شخص نے کارٹ رکھی تلاش لو دونوں مسلح افراد اوپر چڑھ کر سامان کو الٹ پلٹ کرنے لگے کچھ نہیں ہے باس چلنا مباد وہ ناکام ہو کر نیچے آ گئے تھے باس نے نیچے اتر کر گھنپت کو انگلی کے اشارے سے قریب براتے ہو پوچھا تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ماراج یا ٹک میرا تو نہیں ہے یا تو بندسی لال کا ہے گھنپت سخت خوفزدہ ہو گیا تھا